اسلام علیکم ایوری ون آئیم اویس چودری فم ایجوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل ایپی آر یعنی کہ ایمپلائیمنٹ پروسیسنگ ریسورس واحد ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جو کہ پاکستان میں اناؤنس ہونے والی تمام تر جوبز کی اپڈیٹس دیتا ہے کینیڈیٹ کے ہاں کرنے پر ایپی آر خود اپلائی کرتا ہے اور یہاں تک کہ ٹیسٹ کی تیاری میں بھی ہیلپ کرتا ہے اسی ایپی آر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شاندر جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میلز اینڈ فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور آفٹر سیلیکشن آپ کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی جوبز کے حوالے سے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں لیپ ٹوپ سکرین پر پہنچ کر میں نے ایڈوٹائسمنٹ کو اوپن کر لیا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامیہ کھالی ہیں ایدھر آپ کو ای پی آر کا لوگ کو نظر آ رہا ہے ٹو لائمز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان کی متوقع اشتراک سے جو ہم شعبہ اوورسیز ایمپلائمنٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ جو ہے وہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں اور ساتھ میں منشن کیا گیا ہے وہی سیم چیز کے پنجاب کا ڈو مثال رکھنے والے مردوں خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو فرس پوزیشن کی ڈیٹیل شیئر کروں تو اس کا فرس پوزیشن کا نام ہے جی اوورسیز کوارڈینیٹر ٹھیک ہے اوورسیز کوارڈینیٹر اور مہانہ سیلری بتائی گئی ہے جو کہ فکس ہے تیس ہزار پانس روپے اسامیوں کی تداد 148 یعنی کہ 148 پنجاب کے تمام ڈسٹرکس سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اوورسیز کوارڈینیٹر کی میں جہاں پر کوالیفکیشن کی بات کروں تو تسلیم شدہ ادارہ سے انٹرمیڈیٹ گریجویشن یا مساوی تعلیم والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ منیمم بارہ سال ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں بی ای بی ای سی والے اپلائی کر سکتے ہیں بی ای س آنرز ماسٹرز والے اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد کی بات کریں 18 سے 35 سال تک اپلائی کیا جا سکتا ہے اور مزید بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ رولز کے مطابق بلائی عمر کی حد میں آپ کو ریلیکسیشن پروائیڈ کی جائے گی وہ کتنی وہ میں نیکش رہ گیا آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بعد نیکش بڑھتے ہیں ویورز نیکش ہمارے پاس پوزیشن آ جاتی ہے منیٹرنگ اینڈ ایولیویشن اسسٹنٹ 27500 روپے ہوگی یہاں پر اگر اگر سامیوں کی بات کری جائے تو پورے پنجاب کے ڈسٹرکس کے لیے 37 جعنی کہ 37 پوزیشن کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پنجاب کے ڈسٹرکس سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ منیٹرنگ اینڈ ایولیویشن اسسسٹنٹ پوزیشن کے لیے کیا کوالیکیشن ریکوائیڈ ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تسلیم شدہ آدارہ سے گریجویشن یا مساوی تلیم گریجویشن یعنی کہ اس پوزیشن کے لیے منیمم بی اے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کم کوالیکیشن والے اپلائی نہیں کر سکتے اوکے عمر کیا تھا 18 سے 35 سال اور یہاں پر بھی آپ کو ایج ریلیکسیشن دیکھنے کو ملے گی نیکس بڑھتے ہیں ہمارے پاس تھرڈ پوزیشن ہے ڈسٹرک سرٹیفکیشن آفیسر ڈسٹرک سرٹیفکیشن آفیسر اور اس کا جو مہانہ فکس یعنی سیلری انہوں نے بتائی ہے وہ پچیس ہزار اوپے ہیں اور اگر میں اسامیوں کی بات کروں تو تین سو ستر ہے پورے پنجاب کے ڈسٹرک کے لیے اور اگر میں یہاں پہ بات کروں ڈسٹرک سرٹیفکیشن آفیسر کے لیے کیا اہلیت ہے تو تسلیم شدہ آدارہ سے انٹرمیڈیٹ گریجویشن یا مساوی تلیم یعنی کہ اس ڈسٹرک سرٹیفکیشن آفیسر پوزیشن کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ یعنی بارہ سالہ ایجوگیشن منیمم اور پھر بی اے بی ایسی بی ایس یا ماسٹرز والے اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد 18 سے سیم 35 سال اور عمر کی حد میں بلائی عمر کی حد میں رائت بھی پروائیڈ کی جائے گی گورنمنٹ اور پاکستان کے رولز کے مطابق ویورز یہاں پہ میں بتا دوں زیادہ پوزیشنز ہیں آورسیز کوارڈینیٹر کی اور ڈسٹرک سرٹیفکیشن آفیسرز کی اگر آپ ڈسٹرک سرٹیفکیشن آفیسرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ آورسیز کوارڈینیٹر کے لیے بھی اپلائی کریں لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کو لازمی شکایت ہوگی کہ لازم ٹائم بھی ای پی آر کی طرف سے ریجیسٹریشن آفیسرز اور آسیسٹر ریجیسٹریشن آفیسرز کی طرف سے جوبز اراؤنس کی گئی تھی اور بعد میں جب سیلیکشن ہو گئی تب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کمیشن پیس جو ہے وہ انہوں نے وہ ٹرمین کنڈیشنز میں لکھا ہوا تھا مجھے امید ہے کہ اس بار ای پی آر یعنی کہ ایمپلائیمنٹ پورسیسنگ ریسورس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان پوزیشنز کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو مہانہ سیلری ہے مہانہ فکس جو کہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے چاہے آپ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کرو نہ کرو یہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے یہ تیس ہزار پانچ سو سائس ہزار پانچ سو پچیس ہزار اور مجھے امید ہے کہ ای پی آر جو ہے وہ میری اس محنت کو بھی رائے گا نہیں کرے گا اسامیوں کی جو ٹوٹل تداد ان کی بنتی ہے وہ ٹریپل فائی یعنی کہ پانچ سو پچپن اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو فرس جو ہے وہ آپ کو اپشن میں بتایا گیا ہے امیدوار جو ہے وہ درخواست یہاں پہ اگر میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاتا جاؤں ساتھ میں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ اے ٹوزی تمام تر چیزیں آپ کو سمجھ میں آسکیں امیدوار درخواست فارم ای پی آر کی ویب سائٹ ای پی آر ڈوڈو آر جی لٹو بی کے سلیش کریئر پر آن لائن یا ڈاللوڈ کر کے بزریہ ڈاگ جمع کروا سکتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ آج ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اون لائن اپلائی کرنا ہے اور کیسے آپ نے اپلیکیشن فارم کے ذریعہ اپلائی کرنا ہے جن کے پاس اون لائن اپلائی کرنے کے ریسورسز اویلیبل نہیں ہے اور اب جو ویڈیو اپلائی پروسیجر کی اپلوڈ کروں گا یہ انہی لوگوں کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا جن لوگوں نے ایڈیوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا اگین سن لیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا جسٹ اپلائی پروسیجر والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن انہی لوگوں کو ملنے والا ہے چلیے ویورز بقاعدہ نیچٹ ہم چلتے ہیں آگاز کرتے ہیں امیدوار درخواست فارم کے ہمرا جو 430 ربے ڈپوزٹ سلپ یا آن لائن جمع کروائے گا ٹھیک ہے اور یہ پروسیسنگ فیس ہوگی کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ بھی لینا ہے آپ کا انٹرویو بھی لینا ہے تو اتنے تو اخراجات بنتے ہیں اور ناکابلیں واپسی ہیں اوکے اس کے بعد امیدواروں کا جو انتخاب ہے وہ سکریننگ ٹیسٹ انٹرویو کی بنیاد پر ہوگا اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو پر آنے جانے کے کسی قسم کے کوئی اخراجات پروائیڈ نہیں کیے جائیں گے جسے ہم ٹی اے ڈی اے بولتے ہیں سفری اخراجات اور یہاں پہ ادارہ صرف حت میں منتخیب امیدواروں کو فکس بنیادی طرفہ اللاؤنس تائیناتی لیٹر اور دفتری کارڈ کا اجراہ کرے گا ادارہ منتخیب امیدواروں کو کام کے حوالے سے ضروری تربیت اور رہنمائی بھی فراہم کرے گا جیسے کہ ریجیسٹریشن آفیسر اور اسسسٹر ریجیسٹریشن آفیسر کے لیے بھی انہوں نے ٹریننگ کروائی تھی آن لائن درکاز بجوانے کی جو تاریخ ہے وہ تیئیس مارچ دوہزار تیئیس ہے تیئیس مارچ دوہزار تیئیس رات بارہ بجے تک آن لائن جانا چاہیے یہاں پر مزید انہوں نے کہا ہے کہ نامکمل اپلیکیشن سے ان کو ریجیسٹ کر دیا جائے گا اور عسامیوں کے حوالے سے تفصیلی شرائط و زواپت جو ہے وہ مطلب شرائط جو ترمین کنڈیشن سے وہ ہم نے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا اس پر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ اور میں ابھی میں بتا رہا ہوں کہ آج انہوں نے جو ہے وہ announce کیا ہے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے apply کیسے کرنا ہے پھر میں سلیبس بھی شیئر کروں گا ٹیسٹ تیاری کے حوالے سے material بھی شیئر کروں گا ترمین کنڈیشن یہ چار پانچ ویڈیوز بن جائیں گی لیکن انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے ایسا کبھی آپ کو کسی نے guide نہیں کیا ہوگا تو ویورز یہ تمام تر ان کی details ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں آپ کو applying procedure کی ویڈیو مل جائے گی بلکہ step by step آپ لوگوں کو online apply کر کے دکھاؤں گا جی تو ویورز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر دیں اس سے آپ کے بھائی کو motivation ملتی ہے اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ